بال سفید ہو گئے ہیں لیکن ہینا کا اپلیکیشن ونٹرز میں کیسے کیا جائے تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ اپنے بالوں پر ونٹرز میں کیسے ہینا کا اپلیکیشن کر سکتے ہیں without catching cold اس ہینا کے اپلیکیشن سے نہ صرف آپ کو ایک beautiful سا brown color ملے گا بلکہ hair loss پر رکے گا اور hair growth میں بہت مدد کرے گا السلام علیکم to my wonderful youtube family امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ سب ٹھیک ہوں گے جیسا کہ ہم سب کو پتا ہے کہ ہینا کی تاثیر کافی زیادہ تھنڈی ہوتی ہے اور اس کے اپلیکیشن کے لیے سے پانی میں بگایا جاتا ہے لیکن ہم اگر اس کے پیس کو بنانے میں کچھ ایسی چیزوں کا استعمال کریں جن کی تاثیر گرم ہو تو ہم ہینا کا اپلیکیشن ونٹرز میں ایزیلی کر سکتے ہیں اس hair mask کو بنانے کے لیے ہمیں سب سے پہلے چاہیے clothes یعنی کے long long ایک بہترین source ہے scalp کے blood circulation کو تیز کرنے کا اسے hair growth بھی ہوتی ہے اور hair loss بھی رکھتا ہے long میں ایسے nutrients ہوتے ہیں جو کہ hair scalp کو بڑے اچھے طریقے سے نرش کرتے ہیں اگر آپ کو dendruff رہتا ہے تو اس کے اپلیکیشن سے آپ کا dendruff بھی رکے گا ہمارا next ingredient ہے fenugreek seeds یعنی کے میتھی دانا میتھی دانے پہ میں نے already ایک ویڈیو بھی بنائی بھی آپ چاہیں تو وہ بھی دیکھ سکتے ہیں میتھی دانا کے hair پہ application کے اتنے فائدے ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی یہ hair growth کے لیے بہت ہی اچھا source ہے اور اگر آپ کو hair loss رہتا ہے تو اس کو add کرنے سے آپ کا hair loss بھی رکے گا یہ بالوں پہ بہت پیاری شائن لے کے آتا ہے اور بالوں کو بہت ہی اچھے طریقے سے نرش کرتا ہے condition کرتا ہے اور hair بہت زیادہ manageable ہو جاتے ہیں next ingredient جو کہ ہے coffee coffee آپ کسی بھی brand کیا جو بھی آپ کے گھر میں available ہیں وہ استعمال کر سکتے ہیں جن لوگ کو مہندی کا لا رنگ نہیں پسند اگر وہ coffee add کرتے ہیں اس کی tune brownish ہو جائے گی تھوڑی light brown ہو جائے گی لا رنگ آپ کو نہیں ملے گا اب چلتے ہیں ہم اپنے کی ingredient کی طرف جو کہ ہے ہینا ہینا میں anti-fungal اور antimicrobial properties ہوتی ہیں جو کہ hair scalp کے لیے بہت زیادہ beneficial ہے I suggest کہ آپ market سے کوئی brand والی ہینا نہ لیں بلکہ پنسار کی دکان سے natural ہینا کا استعمال کریں اور ہاں اگر آپ کو ڈر رہتا ہے کہ ہینا کی application سے آپ کے بال dry ہو جائیں گے تو اس کا حل بھی میں نے remedy میں بتایا ہے تو ویڈیو کو end تک ضرور دیکھئے گا ہینا کی application سے نہ صرف بالوں پہ color ملتا ہے بلکہ ایک coat سا بالوں پہ ہو جاتا ہے جسے بالوں کو مضبوطی ملتی ہے اور breakage بھی کم ہوتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ یہ treat کرتا ہے split ends کو اب چلتے ہیں ہم اس کی preparation کی طرف اس میں add کرنے ہے دو پانی کے mug اور پانی آپ نے وہ استعمال کرنا ہے جو آپ پیتے ہو پھر آپ نے add کرنے ہے دو چمچ میتھی دانا کے پھر آپ نے add کرنی ہے پانچ سے دس close یعنی کے long میں نے سات add کی تھی آپ چاہیں پانچ add کر لیں یا دس add کر لیں پھر اس میں ایک چمچ جائے گا coffee powder کا اب آپ نے ان تمام چیزوں کو تھوڑی دے کے لئے boil ہونے دینا ہے تاکہ اس میں جو ہم نے تمام چیزیں add کی تھی اس کے nutrients پانی میں اچھے طریقے سے آ جائیں جب یہ اچھے طریقے سے boil ہو جائے تو ہم نے اسے stainer کی مدد سے stain کر لینا ہے جو اس میں seeds ہیں اور جو cloves ہیں وہ separate ہو جائیں اور اس پانی کو آپ نے بلکل تھنڈا نہیں کرنا بلکہ تھوڑا سا گنگنا تھوڑا سا گرم رہنے دینا ہے پھر اس پانی میں ہم نے ہینا کو add کر دینا ہے اور اچھے طریقے سے mix کرنا ہے mix کرنے کے بعد آپ نے اسے تھوڑی دے کے لئے چھوڑ دینا ہے اور اپنے بالوں کو تیار کر لینا ہے in this sense کہ اگر آپ کے بال الجھے ہوئے ہیں تو آپ اپنے بالوں کو اچھے طریقے سے comb کر لیں اور یہاں پہ دیکھیں کہ کتنا اچھا color آیا ہے کافی کی وجہ سے اور ہاں یہ جو باقی کا paste بچا ہے اس کو آپ نے ضائع نہیں کرنا بلکہ اس کا mask بنا کے آپ بالوں پر apply کر سکتے ہیں پھر آپ نے gloves پہن کر اس کی application اچھے طریقے سے بالوں میں کرنی ہے اس کو آپ نے 30 منٹ کے لیے apply کرنا ہے اگر آپ دن میں apply کر رہے ہیں اور دھوپ ہے تو آپ دھوپ میں بیٹھ کر اسے ایک سے دو گھنٹے کے لیے بھی apply کر سکتے ہیں اس کو ضرور try کیجئے گا اور do let me know in the comment section اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو like کر لیں اور جائے کو subscribe کر لیں ملتے ہیں آپ سے ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ